تو فرمایے جو چاہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے اس کو تین کام کرنے چاہئے ان میں سے پہلی بات فرمایے جب بھی بولے سچ بولے اور دوسری بات اشار فرمائی جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت نہ کرے اس امانت کو صحیح صحیح لٹا دے اور تیسری بات جو اس کا ہمسائیہ بنے اس کی ہمسائیگی کے حقوق کا پورا پورا خیال رکھے تمہاری محبت کا یہ جذبہ جذبہ صادقہ ہے کہ تم میرے وضو کے پانی کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے لیکن کہیں تمہاری محبت یہیں رکھ کر کے نہ رہ جائے اور لوگوں کے حقوق پامال نہ ہو جائے ہمسائیوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے تم محبت کی فراوانی جو ہے وہ اپنے سینے میں رکھے ہوئے ہو لیکن عمل سے کہیں تم بے نیاز نہ ہو جاؤ لہٰذا تمہاری زبان ہر حالت کے اندر سچ ہی بولنے کی خوگر ہو اور تم لوگوں کی امانتوں کا پورا پورا خیال رکھو اور تیسری بات ہے کہ ہمسائیگی کے حقوق تم کبھی بھی اس محبت میں آ کر کے ترق نہیں کر سکتے میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری محبت کہیں خام تو نہیں ہے کہ ہم دعویہ محبت میں وہ چیزیں کر جاتے ہیں جن کی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے شریعت کا حکم نہیں ہوتا اور ہمیں وہ کر لینے چاہیے لیکن دوسری جانب جو تیشدہ شریعت کا نظام ہے اس کو کہیں ہم پامال تو نہیں کر جاتے اور محبت کی اس فراوانی کے اندر وہ چیزیں دب تو نہیں جاتی حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہمیں پورا پیکج دیتا ہے تصویر مکمل سامنے آنی چاہیے مکمل نکھری ہوئی تصویر جس کے سارے خد و کال واضح ہوں تو ہم ضرور اپنا جائزہ لیں اس حدیث کی روشنی میں جو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے تین چیزیں خاص طور پر ارشاد فرمائیں کہ جب بھی بولیں سچ بولیں تمہاری زبان جھوٹ سے آشنا نہیں ہونی چاہیے یہ محبت رسول کا تقاضی ہے جو خود اللہ کے رسول نے ہمارے سامنے رکھا اور ہمارے پاس جو امانت رکھی گئی ہو امانت کی جو بھی صورت ہو اس امانت میں ہم خیانت کبھی نہیں کریں گے اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے ہمسائیگی کی حقوق کا ہم ہر صورت کے اندر لحاظ رکھیں گے اور خیال کریں گے ان کو کبھی بھی پامال نہیں ہونے دیں گے یہ تین چیزیں اگر ہم اپنی روح کے اندر سمو لیتے ہیں اور یہ ایسا نقشہ سامنے آتا ہے ہماری محبت کا تو یہ محبت محول کے اندر خوبصورتی کی زمانت بنتی ہے